ادارہ علم گزشتہ سات سال سے علمی عدبی ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی فلاحی اور اپنے ملک کے خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صلاحیتوں کاوشوں اور کارناموں کو اجاگر کر رہا ہے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو اپنی ملکی تہذیب و تمدن سے مزید قریب کرنے کے لیے اور نسل نوکل روشن مستقبل کے لیے کوشہ ہے ادارہ علم کی جانب سے شائع ہونے والے مہانہ اخبار علم نیوز کی اشاعت کے ساتھ سال مکمل ہونے پر ادارہ کی طرف سے برطانیہ کے چوتھے بڑے شہر شیفلڈ کے ایک دیدہ زیب ریسٹورانٹ میرپولی ڈیرہ میں سیونتھ انورسری کا احتمال کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے صحافتی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی، کاروباری شخصیات کے علاوہ ڈاکٹرز، شوراہ، اسادزہ اور تاربع عرموں کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کے سربرہان نے بھی شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی کونسلر چنرل پریڈفورڈ امجد احمد علی نے ادارے کا دور اندیشی کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے ادارے کی کابشوں کو نہ صرف سراحہ بلکہ کمیونٹی پر زور دیا کہ اس طرح کے ادارے جو ملکی اور قومی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں ان کے ساتھ سب کو تعامل کرنا چاہیے انہوں نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ یہاں شیفیلڈ آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور جو علم ادارہ ہے اس نے ایک کلچرل جو پروموشن کا پاکستان کا ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے تو یہ بہت ایک خوشائند بات ہے کہ دیارے غیر میں رہتے ہوئے ہماری کمیونٹی کے میمبر حضرات جو ہیں کس طرح اپنے دل سے محبت اور اپنے ملک کی محبت جو ہے اس کو اظہار کرتے ہیں اور ایک ینگر جنریشن کو ایک پیغام بھی دیتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہمارا تہذیب کیا ہے ہمارے تمدن کیا ہے اور آپ سب کا جو یہاں پر شیفیلڈ میں لوگ ہیں پروفیشنل لوگ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ان سب سے لوگوں سے ملکے بڑی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور پاکستان کانسلیٹ کے حوالے سے کہوں کہ ہم اپنی سرویسز کو بہتر بنا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اور بہتر بنائیں اور یہاں پر میں نے ایک اور بھی بات کی کمیونٹی سے کہ جو دوسرے دفتر کھول کے بیٹھے ہیں اور اپنے حکومت کا نام یوز کرتے ہیں کانسلیٹ کا کہ ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں کوئی ایسا آفیس نہیں ہے سوائے جو آفیشل کانسلیٹس اور ہائی کمیشن ہے تو ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور کمیونٹی کے یہ میمبر حضرات جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈسکاریج کریں آپ یہاں پہ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ بڑی خوشی ہوتی ہے اتنے لوگوں کو اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا آغاز مولانا کاری اسماعیل نے تلاوت اکلام پاک اور ترجمہ سے کیا انہوں نے مزید دور حاضر کی ضرورتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ادارہ علم کی کارکردی کی کوس رہا شیفل کے سینئر صحافی شفقت مرزانے مہمانوں کا خیر مکتم کرتے ہوئے ان کا تعرف کروایا اور ادارے کے قیام اور کام سے سب کو آگاہ کرتے ہوئے دور حاضر میں میڈیا کی ضرورت سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا ادارہ علم نہ صرف جوانوں بزرگوں خواتین بلکہ بچوں کو بھی روشن مستقبل سمجھتے ہوئے ان کے ٹیلٹ کو سامنے لاتا رہتا ہے علمیوز کی ساتھویں سالگرہ پر نور چشتی نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادارہ علم پر لکھی گئی اپنی نظم انگریز میں پڑھ کر سنا کر خوب دادو تحسین حاصل کی جبکہ اپنے پیغام میں سید محمد عباس نقوی نے کہا کہ جبکہ ام بی ای مصباح حسین نے بچوں کے کار کردگی پر انہیں انعام دیتے ہوئے ادارہ علم کے بارے میں کہا کہ جبکہ پاکستان مسلم سینٹر کے چیئرمنٹ چودری محمد لی نے اپنے خطاب میں کہا کہ شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دینے کہیے شاہ صاحب میری طرف سے پاکستان مسلم سینٹر کی لنک ایفن کی جانب سے یہاں جترے پرندال میں بیٹھے ہوئے ہیں سپین سے لے کر پرطانیہ سے لے کر پاکستان جام کی نظر جائے ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں روزنامہ اصاف لندن کے ایڈیٹر مبین چودری نے اپنے خطاب میں حقیقی صحافت پر روشن ڈالتے ہوئے علم یوز کو دور حاضر کا ایک محقق ادارہ قرار دیا جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بردانیہ کے سابق صدر حسن بخاری نے کہا کہ جی ادارہ علم جو ہے وہ یوک شائر اور شہفیل کے اندر پاکستانی اور مسلمان کشمیری کمیونٹی کی بے انتہ خدمات انجام دے رہا ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں فیاض شاہ صاحب اس کے جو شہفیل کے تقریباً تمام اہم جو سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں وہ ساری ان کے ایڈیٹوریل کے اندر شامل ہیں اس ادارے کی اور اس ادارے کی جو خدمات ہیں میں نے تو انہیں آج دعوت دیا ہے کہ یہ اپنی ایک برانچ جو ہے وہ ناٹنگم میں بھی تقریبی لے کے آئیں اور اس کو بھی ایم بی ای افت حمید نے علم نیوز کو شہفیل کے لیے فخر قرار دیا تو محبوب خان نے اس اخبار کو اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا ایمان ایف ایم کے چیئرمن شبیر مغل نے بھی مبارک بات پیش کی جبکہ ادارہ علم کی طرف سے ریڈیو ایمان کی ٹیم کے اہم رکن محمد شعب اور ان کی اہلیہ کو کمیونٹی کی خدمات پر انام دیتے ہوئے ان کے برطانیہ سے پاکستان منتقلی اور کامیابی کے لیے دعا کی گئی ادارہ کی ساتھ سالہ کامیاب اشاعت پر کمیونٹی کی طرف سے پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے تو اورنگ زیب علی کی طرف سے مٹھائی پیش کی گئی جبکہ سابق لارڈ میراف شہفیل کانسٹرل طالب حسین کی طرف سے کیک لائیا گیا جسے کانسٹرل جنرل بریڈ فورڈ احمد امجد علی نے کٹا بعد ازاں ادارہ کی جانب سے کمیونٹی کے لیے کام کرنے والے متحرک ارکان کو سرٹیفکیٹ دیئے گئے جن میں شمائل چشتی رائٹر مولانا حافظ کاری محمد علی میڈیا کے فعال رکن تارک حسین مولانا محمد اسلام زائد ادارہ علم کے رکن محمد ندیم ینگ مقرر سید محمد عباس علی نکوی ینگ شاعر نور چشتی ریڈیو لنک کے فعال رکن فیصل یاکوب سلطانی محمد معروف اور مولانا اسلام زاہد شامل ہیں پروگرام کے اختتام پر علم نیوز کے چیف ریٹر سید فیاض حسین لکوی نے تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور مولانا محمد اسلام زاہد نے اختتامی دعا کی جو سے انسانوں کے لئے اچھے انگردی کے پیغام اور تعلیمات کو آگے پہچانی کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو اور بچوں کو حیر منافع اتا فرما پاکستان کو اور پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ترقی اتا فرما تمام انسانیت کے لئے ہدایت کا کام کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے اداروں کو ذریعہ بنا کہ جن تک حیث ہے اور اخوت اور انسانی حمدانی کے ذریعہ سے یا اللہ شاہ صاحب کو ان کے پوری ٹیم کو مزید قوت عطا فرما اور کام میں ان کے کام میں ان کے ایمان میں ان کے علم میں اور ان کے ہر اچھائی میں یا اللہ برکت اور سلامتی اور اپنے رحمتے لاظر فرما وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیلی خیلقی احمد وآجی 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 وآجی